بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت میں افبان رحمت حتمانے والا ہے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہمیں آج بات کریں اسم کے برابر جب ہم اپنے ارتگیر دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو نام سے پہچانتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سورج نکلا ہوا ہے درخت کے اوپر جو ہیں وہ بندر سلانگیں لگا رہا ہے اور پانی میں بگلا کھڑا ہے پہاڑ ہے آسمان ہیں بادل ہیں پرندے چل رہے ہیں اور کچھ جوسرے جانور ہاتھی اور بندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ سارے جانور ہیں ان کے مختلف نام ہیں اور ہم اپنے کمرے میں دیکھیں تو بھی ہمیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں بچی کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہے چھت پہ پنکھا ہے وہ پودہ ہے کھڑکی ہے ٹسپن پڑی ہے جوتے بیڈ اور بیڈ کے اوپر ہر گوش ہیں اور ایک چیز بات کریں تو ہم مختلف روٹ کھاتے ہیں جس میں انگور کیلا کینو ناشپاتی وغیرہ ہیں تو کسی جگہ شخص یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے جو دیکھی ان میں جو ان کو نام دیئے گئے ہیں گرامر کی روز سے وہ اسم کہلاتے ہیں جیسے یہ کون ہے یہ آلیا ہے آلیا اسم ہے آلیا ایک لڑکی کا نام ہے آلیا جو ہے وہ اسی طرح یہ کیا ہے یہ ایک جانور ہے آپ کے گھر میں پایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بلی تو بلی جو ہے وہ بھی اسم ہے یہ کیا ہے یہ ایک شہر ہے آپ نے اس کو پہچان لیا یہ مشہور شہر ہے اس کو لاہور کہتے ہیں تو لاہور بھی ایک جگہ کا نام ہے اس لیے ہم اس کو بھی اسم بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے اس کے اوپر آپ بیٹھتے ہوں گے آپ پڑھتے ہوں گے کھانا کھاتے ہوں گے یہ کرسی ہے کرسی جو ہے وہ بھی اسم ہے اور انگلیش میں اسم کو ناؤن کہتے ہیں ناؤن اور اسم ایک ہی چیزیں ہیں یعنی کسی جگہ شخص یا چیز کا نام ناؤن کہلاتا ہے اور وہ اردو میں اسم کہلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے تو یہ اصل میں ایک خاص خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی ہے ہم وہی کام دیکھتے کھاتے پیتے سنتے ہیں جانور بھی ایسے ہی کرتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اکل اور یہ جو اتنی زیادہ نامتیں اطا کی ہیں وہ کس لیے اطا کی ہیں وہ اس لیے اطا کی ہیں کہ ہم اپنے رب کو جانے اور پہچانے تو ہم اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور کیونکہ ہم دنیا میں پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں تو ہمیں اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور سیدھے رستے پر سچ کے رستے پر چلنا چاہیے اور وہ سچ کا رستہ جو ہے سچ بولیں اچھے کام کریں کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیں گالی گلوش نہ کریں لڑائی جھگڑا نہ کریں جھوپ نہ بولیں خیانت نہ کریں ناب طول میں کمی نہ کریں تو وہ یہ سچ کا رستہ کیسے ہم اس کے اوپر جو ہے اب ہر کوئی تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا صرف اللہ کی زادہ جو چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ہمیں خود علم کس چیز کا علم قرآن اور حدیث کا تاکہ ہم سچ کے رستے کے اوپر قائم رہ سکیں تو آج سے اپنے لئے لازم کر لیں کہ کم از کام آپ نے تین آیات قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھنی اب ماشاءاللہ آپ کلاس فور میں ہیں آپ کو دو پڑھنا تو آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور ہر کام سے پہلے دعا پڑھنے کی عادت ڈالیں ایکسرسائز کی طرف آپ کے سامنے کچھ جملے رکھیں گے اس میں سے آپ نے اسم کو جو ہے وہ پہچاننا ہے اور جو اسم ہوگا اس کے گرد ایک دائرہ لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے ہے علی نے کتاب پڑھی اب آپ دیکھیں کہ یہ خیال رکھیں کہ ایک جملے میں اسم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اب علی نے کتاب پڑھی اس میں علی جو ہے وہ بچے کا نام ہے اور کتاب جو وہ پڑھا ہے تو اس میں وہ دو ہیں یعنی علی اور کتاب اگلا سوال ہے لاہور ایک خوبصورت شہر ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں کون سا اسم ہے لاہور لاہور کیا ہے ایک شہر کا نام ہے اور لاہور ایک خوبصورت شہر ہے جو اسم ہے وہ لاہور پھر یہ کیا ہے فاطمہ نے سورخ جوتے پہنے اب اس جملے میں بھی دیکھیں کہ فاطمہ بچی کا نام ہے اور اس نے کیا چیز پہنا ہوا ہے جوتے جو کہ سورخ رنگ کے ہیں دو اسم ہیں فاطمہ اور جوتے جوتے اور فاطمہ سوال ہے ملتان کے عام مشہور ہیں اب ملتان جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے اور عام جو ہے وہ ایک پھل کا نام ہے تو اس جملے میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دو اسم ہیں ہمارے پاس عام فروت کا نام ہے اور ملتان ہمارے پاس شہر کا نام ہے چڑیا دانا چگتی ہے اب اسمیں دیکھیں کہ کتنے اسمیں چڑیا چڑیا جو ہے وہ ایک پرندے کا نام ہے اور دانا چکتی یعنی دانے جو ہیں جو کھانا کھاتی ہے تو دانا بھی نام ہے دو اسماغے چڑیا اور دانا تو آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں